اسلام علیکم ڈیر ویو ویسٹ , بلکم بیک ڈو میں چینل آج میں رکھ رہا ہوں بکھری دی سپیشل مٹن پائی کی ریسی پی بہت سیمپل اور ڈیلشیس بن کر تیار کر رائی گیا فٹا فٹے چلیں دیکھ لیتے ہیں کن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے میں نے لے لیا یہاں پر بارہ پیس بکھرے کے پائے ہمارے یہاں پیس کے حساب سے ملتے ہیں اس لئے میں نے پیس کے حساب سے لیا ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے واش کرنے کے لئے میں نے اس میں یوز کیا تھا سوکھے آنٹے کا سوکھے آنٹے سے جب ہم واش کرتے ہیں اسے دھوتے ہیں تو وہ بہت اچھی طرح سے ساف ہو جاتا ہے اسے ہم نے ڈال دیا ہے ایک پریشر کوکر میں اور ساتھی میں ڈالیں گے کچھ مسالے تو ون ٹیسپون سب سے پہلے میں نے ڈال لیا ہے جنجر گالی پیلت ہاف ٹیسپون ڈال لیا ہے ہلدی پاوڈر اور ایک ڈالا ہے بلیک ہلچی دو انچ کا ڈالچی نیکہ ٹکڑا ساتھی میں ڈالے دو تیسپتے اور یہ ایک میڈیم سائز کی پیاز کو میں نے پیسز میں کٹ کر لیا تھا اس کو بھی ڈال دیں گے اس کو فائنلی چاپ نہیں کیا ہے ون ٹیسپون میں نے ڈالا ہے سالٹ سالٹ ہم بعد میں بھی ذائقے کے مطابق بڑھا لیں گے اس لئے میں نے یہاں پر کمیوز کیا ہے پانی ہم ڈالیں گے دو گلاس پانی ہم بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ پانی زیادہ رہتا ہے تو پریشر آنے پر کوکر کا اسے پانی نکلنے لگتا ہے اس کے لئے لگا کر ہم 35 سے 40 منٹ تک لو فلیم پر کوک کر لیں گے پہلے ایسیٹی ہم فل فلیم پر لگا لیں گے جب تک پائی ہمارے گل رہے تب تک ہم مسالہ ریڈی کر لیں گے سب تہ پہلے میں نے ایک باول میں لیا ہے گارلک پیسٹ 1 ٹی بل سپون جنگر پیسٹ 1 ٹی سپون لیا ہے سالٹ ساتھی میں ڈالا ہے 1 ٹی سپون کشمیری لال مرچ کا پاوڈر 1 ٹی سپون میں ڈالا ہے نورمل ریڈ چیلی پاوڈر 1 ٹی سپون میں ڈالا ہے ہلدی ہلدی ہم پہلے بھی ٹھوڑی ڈال چکی ہیں اس لئے یہاں پر کم ڈالیں گے دھنیا میں نے تھوڑا زیادہ یوز کی ہے اس لئے میں نے پورینڈا پاوڈر لیا ہے 3 ٹی بل سپون اس سے تھکنے سالن کی بہت اچھی آجاتی ہے اس لئے ہمیں دھنیا زیادہ یوز کرنی ہوتی ہے گرم مسالہ میں نے لیا ہے 1 ٹی بل سپون 1 ٹی سپون میں نے لیا ہے زیڑی کا پاوڈر یہ بلکل آپشنل ہے آپ کو پسند ہو تو آپ ڈالیں آپ اس کی بھی کر سکتے ہیں اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر ہم اس کا ایک پیسٹ بنا لیں گے پیسٹ بنا کر ہم اسے سائٹ پر رکھ دیں گے تاکہ مسالے جو ہیں وہ اچھی طرح سے پانی میں پھول جائیں اب ہم چیک کر لیں گے پائے ہمارے گلیں ہیں کی نہیں تو پائے بہت اچھی طرح سے گل چکی ہیں دیکھیں اب ہم اسے نکال لیں گے سیپریٹ کریں گے پانی سے ایسے چنے کی مدد سے نکال کر ہم ایک بال میں کسی برطن میں رکھ لیں گے اور جو اس میں ہم نے ثابت مسالے ڈالے تھے ایک سٹا مسالے وہ ہم نکال کر ہٹا دیں گے اس کو ریموک کر دیں گے اس کی کوئی ضرورت نہیں اس کا ارخ اس میں آ جاتا ہے بس اب ہم ایک بڑا برطن پین جو بھی ہو گرم کر لیں گے جس میں ہمیں سالن بنا کر تیار کرنا ہے اس میں میں نے ڈال دیا ہے آئل آئل میں نے ڈالا ہے ون کپ اس کو اچھی طرح سے گرم کر لیں گے اور اس میں میں نے ڈالا ہے پیاز کا پیسٹ تو یہ تین پیاز کا پیسٹ ہے میڈیم سائز کا جو میں نے پہلے سے بنا کر رکھ لیا تھا اب اس پیسٹ کو ہم اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے آئل میں تو پیاز کا پیسٹ اچھی طرح سے فرائی ہو گیا ہے آئل اوپر دکھنے ہی لگا ہے سر فیسٹ پر اب ہم اس میں بنایا ہوا اپنا پیسٹ ڈال دیں گے جو ہم نے مسالے کا پیسٹ ریڈی کر کے رکھا تھا سائٹ پر اور بال میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کر اسے بھی ہرا کر ڈال دیا ہے کیونکہ جو مسالہ اس میں لگا رہ جاتا ہے برطن میں وہ ویسٹ ہو جاتا ہے تو اسے اچھی طرح سے اب ہم بھون لیں گے مسالہ اچھی طرح سے بھون گیا ہے مسالے کا کلر چینج ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آئل سر فیسٹ پر آ چکا ہے اب یہاں پر ہم ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون دہی اور دہی کو اچھی طرح سے مسالے کے ساتھ بھون لیں گے دہی کو اچھی طرح سے بھوننے کے بعد ہم مسالوں میں پائے کو ایڈ کر دیں گے اور پائے کو شامل کرنے کے بعد ہم مسالوں کے ساتھ پائے کو پانچ منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھون لیں گے تاکہ اس کی جو کچھی سمیل ہوتی ہے وہ نکل جائے تو پائے کو بھونتے ہوئے ہمیں پانچ منٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے جو اقنی کا پانی تھا نکلا ہوا اس کو ڈالیں گے اور پانی ہمیں کم لگ رہا ہے تو ہم اپنے ضرورت کے حساب سے آر پانی ایکسٹرا یوز کریں گے جتنا پتلا ہمیں سوپ چاہیے جتنا پتلا ہمیں سالن چاہیے اتنا زیادہ ہم پانی یوز کریں گے اس میں اپنی ضرورت کے حساب سے اور اسے اب ہم کک کر لیں گے 10 سے 15 میرٹ کے لیے لو فلیم پر سالن کو پکتے ہوئے 10 میرٹ سے زیادہ ہو چکا ہے اب ہم اسے ایک بار کھول کے چلا لیں گے چیک کر لیں گے اچھی طرح سے ہم نے چلا دیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے 1 ڈیبل سپون میدے کو میں نے یہاں پر پانی میں گھول کر رکھ لیا تھا اس کو ڈالیں گے اور اچھی طرح سے مکس کر دیں گے یہ بلکل آپشنل ہے اسے تھکنس بہت اچھی ہو جاتی اس لئے میں نے یوز کیا ہے اگر آپ کو نہیں پسند ہے تو آپ یوز نہ کریں اسے ڈالنے کے بعد ہم 10 میرٹ کے لیے اور کک کر لیں گے سالن ہمارا بن کر تیار ہو گیا ہے بہت اچھا پتلا سوپ بن کر تیار ہو رہا ہے اس میں ہم آپ ڈالیں گے فریش کورینڈر ہارا دھنیا خوب سارا اور اگر آپ کو اتنا ہی پتلا سالن چاہیے اتنا ہی پتلا سوپ چاہیے تو آپ ایسا ہی یوز کر لیں مجھے پتلا لگ رہا تھا اس لئے میں نے تھوڑا سا اس کو ارتھک کر لیا تو یہ فائنل کنسٹنٹی ہے اس کی کتنے پیارا لوگ آیا ہے بہت اچھا اور ڈیلیشیس بن کر تیار ہو گیا ہے پائے ہمارے ریشتی پی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اینڈ شیئر کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پرس کریے گا اللہ حافظ بائے بائے